اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ؟ بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ مختلف قسم کے عروج و ارتقاء نہیں بلکہ شہرت کے واقعات دکھائی دے رہے ہیں تو کیا شہرت کی لکیر انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ وہ کبھی اپنوں کو قدل کر کے شہرت حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائے کبھی نہر میں چلانگ لگا دے اور پھر اس کے بعد کبھی ٹک ٹاکر کے چکر میں اور کبھی ٹک ٹاکر کو سپوڈ کرنے کے چکر میں بدنامی زمانہ ہو جائے ایسی بات ہرگز نہیں پائی جاتی تین طرح کی چیزیں ہاتھ پہ ہوتی ہیں شہرت کیلکیر اس تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عزت و وقر کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانا جاتا ہے اور اس کے لیے ہر صحیح کرتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے پاگلپن پاگلپن کا تعلق بنیادی طور پر شہرت سے نہیں ہے پاگلپن کا تعلق بنیادی طور پر اس موٹ اف مون اور ہاتھ پر الجی ہوئی لکیریں اور جو اپنے مہور پر ہاتھ نہیں ہوتے خام مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے اور اس کے بعد مایوسی محرومی اور وہ ناکامی اگر انسان کے اندر گھر بنا لے مقابلے پہ اتر آئے تو بڑا آدمی بناتی ہے راہ فرار اختیار کرنا چاہے شاٹ کٹ مارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے بعد اس کو زمانے میں ذلیلو خوار کر دیتی ہے شہرت کی لکیر بنیادی طور پر تیسری انگلی کے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس شخص میں شہرت کی تمنا پائی جاتی ہے اگر یہ لکیر ہلکی پھلکی سی موجود ہو لیکن اس کے ساتھ ہاتھ پر دوسری علامت اچھی نہ ہوں تو یہ بنیادی طور پر شہرت کی علامت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ